اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے پیارے عزیز دوستو میں ہوں عظیم شان ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پیارا چینل آن لائن وظیفہ اوفیشیل میرے پیارے عزیز دوستو جل حجہ کا مہینہ چل رہا ہے جل حجہ کے مہینے میں ہی آپ نے کرنا ہے یعنی اس عید المبارک کے مہینے میں ہی آپ نے اس عمل کو کرنا ہے میں چاول کے دو عمل آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں چاول ہر کسی شخصے گھر میں موجود ہوں گے دو عمل ہیں یہاں پر چاولوں کے ایک تو ایک مٹھی چاول پر عمل کرنا ہوگا اور دوسرا عمل یوں ہے سات چاول کے دانوں پر کیا جائے گا دوسرا عمل سات چاول کے دانوں پر اور ایک عمل جو ہے ایک مٹھی چاول کے دانوں پر دونوں اگر آپ عمل کر لیتے ہیں دونوں اگر عمل جو میں طریقے سے بتا رہا ہوں جس طریقے بار سے آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں اگر آپ یہ دونوں عمل کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ ایسے سمجھیں کہ آپ کے رسک میں کبھی بھی کمی نہیں ہوگی پورے ورش بھر تک آپ رسک پورے بہترین طریقے سے کھائیں گے کوئی بھی کمی نہیں آئے گی جس جگہ پر یہ ساتھ چاول کے دانے آپ رکھ دیں گے انشاءاللہ اس جگہ پر اگر پیسہ ہے جہاں پر گلہ ہے اناج ہے دکان ہے مگان ہے تجوری ہے خزانہ ہے جہاں پر بھی آپ لوگ رکھتے ہیں پیسہ وغیرہ جو بھی آپ کا مال دولت جو بھی دھندلو تو وہاں پر آپ ساتھ چاول کے دانوں کی پوریا بنا کر کے رکھ دیں گے انشاءاللہ جو عمل آپ ایسے ہی ساتھ چاول کے دانے نہیں رکھ دینا ہے اس پر کچھ پڑنا ہے اس کے بعد رکھنا ہے ساتھ چاول کے دانے اگر آپ پڑھ کر رکھ دیں گے تو آپ ایسے سمجھیں اس جگہ پر کبھی بھی خیر و برکت کم نہیں ہو سکتی تو یہ گھر بیٹھے ان لوگوں کے لیے عمل ہے جو لوگ پریشان رہتے ہیں ہمارے پاس پیسہ نہیں کرزہ ہوتا چلا جا رہا ہے بچوں کی شادی کے لیے پ دو دن بھوکے رہتے ہیں تو یہ اس طریقے کی پریشانیاں ہیں کسی کے لیے تو وہ اپنی پریشانی اس عمل کے ذریعے دور کر سکتا ہے تو عمل کرنے کا طریقہ کیا ہے بہت ہی دھیان سے سنیں عمل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کسی بھی دن اس عمل کو کر سکتے ہیں باقی کسی بھی وقت کر سکتے ہیں باقی تاریخ جو ہے آج نو تاریخ جلحج کی آج بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں کل بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں باقی کرنا جو ہے عمل ایک ہی دن عمل کر رہا ٹھیک ہے باقی اگر یہ دو دن میں آپ نہیں کر پا رہے ہیں اس عمل کو تو پھر آپ جل حجہ کے مہینے میں کسی بھی دن آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں کوئی اس میں دن کی ویسی پاوندی نہیں آپ پندرہ تاریخ کو کر لیں بیس تاریخ کو کر لیں بچیس تاریخ کو کر لیں کوئی دکت والی بات نہیں عمل کرنے کا طریقہ سن لیں عمل کرنے کا طریقہ یہ ہے کسی بھی وقت ٹھیک ہے کسی بھی وقت دن ہو رات ہو صبح شام کسی بھی وقت آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے عمل کرنے کا طریقہ یہ ہے سب سے پہلے تو آپ پاک صاحب جگہ پروپیٹ جائیں گے ایسی جگہ جہاں پر بچے بغیرہ پشاپ بغیرہ نہ کرتے ہوں پاک صاحب جگہ ہو اور اس عمل کے کرنے کی دوران آپ سے کوئی باچیت نہیں کرنا چاہیے آپ ایک مٹھی چاول کے دانے لیں جتنے آپ کی مٹھی میں چاول کے دانے آ سکیں ایسے کر کے دیکھ لیں چاول کے دانے گرنے نہیں جائیں ایک مٹھی چاول کے دانے آپ نے لے لینے اس طریقے سے سیدھے ہاتھ میں آپ نے چاول پکڑنے عمل کرنے کا طریقہ سنیں سب سے پہلے آپ نے جیسے ہی چاول کے دانے آپ نے ہاتھ میں پکڑنے پھر پڑیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد آپ نے ایک ہی لفظ یعنی ایک ہی نام کی تقرار کرنی ہے لگتار نام کیا ہے اللہ السمد اللہ السمد من ہی من میں اس نام کی تقرار کرتے رہنا اور چاول کی جو مطلب مٹھی ہے آپ اس پر دیکھتے رہیں گے اور یہ تقرار آپ نے تقریباً پانچ دس منٹ تک کرتے رہنا ہے مطلب یہ ہے اب اس میں گنا نہیں کتنی بار میں نے تقرار کر لی دس بار پچاس سو پانسو بار آپ جتنا بار آپ سے ہو سکے آپ اتنی دیر تقرار کریں جتنا آپ کا دل گبارہ کریں پاوندی نہیں ہے آپ دل سے کریں تو دس بار ہی بہت ہے نہیں تو آپ دل سے نہیں کر رہا ہے یقین نہیں وشواس نہیں تو کورا دن کرتے رہیں گے تب بھی کوئی فائدہ نہیں وشواس ہونا چاہیے یقین ہونا چاہیے آپ کچھ دیر تک پانچ دس منٹ تک تقرار کریں اس کے بعد یہ چاول کے دانے آپ نے کرنا کیا ہے آپ کی کہیں پر چھت ہوگی چھت پر آپ کسی کاغذ میں رکھیں اس طریقے سے چاول کے دانوں کو کسی کاغذ وغیرہ میں رکھ لیں آپ نے اس طریقے سے رکھ لینا ہے اس کے بعد آپ کی چھت ہوگی کہیں پر بھی گھر کے باہر کہیں پر بھی جہاں پر بھی یہ چڑیا پرند جو بھی اس طریقے کی مخلوق جو آپ کی چھت پر آ کر بیٹھتی ہے وہ اس چاول کے دانوں کو کھا سکیں آپ نے اس طریقے سے رکھنا ہے کہ چھت پر رکھ دیں کہیں پر بھی رکھ دیں یہ چاول کے دانے چڑیا پرند کا ہوا یہ کوئی بھی آپ کے چھت پر آ کر بیٹھے یہ چاول کے دانے کھا جائے تو یہ ایک عمل اسی وقت آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا اور دوسرا عمل آپ دھیان سے سنیں عمل کرنے کا طریقہ دوسرا والا یہ ہے کہ سات چاول کے دانے آپ نے کیا کرنا ہے لینا ہے دھیان سے دیکھ لیں میں سات چاول کے دانے ایک دو تین چار پانچ چھے اور ایک یہ سات چاول کے دانے آپ نے لے لینے اس طریقے سے آپ سات چاول کے دانے لے لوگ ٹھیک ہے یہ سات چاول کے دانے ہیں آپ کسی ایک چاول کے دانے آپ جی سات چاول کے دانے جو ہیں میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا سمجھا دوں یہاں پر اس طریقے سے ساتوں کے ساتوں چاول کے دانے آپ لوگ کہیں پر بھی رکھ لیں اس طریقے سے جیسے سات چاول کے دانے آپ نے نکال رکھے ہیں تو میں نے بہت سارے یہاں پر چاول کے دانے لے رکھے ہیں آپ نے اتنے ہی چاول کے دانے لینے ہیں جنہیں میں یہاں پر آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں اب اپنے سیدھے ہاتھ میں ایک چاول کا دانہ رکھیں اس طریقے سے اپنے سیدھے ہاتھ میں ایک چاول کا دانہ رکھیں اس طریقے سے اور اب آپ نے عمل کرنا شروع کرنا ہے دوسرا عمل ہے یہ وہ پہلا والا عمل تھا دونوں کر لیں تو بہتر ہے نہیں تو ایک عمل کم سے کم ضرور کر لیں سب سے پہلے آپ نے پڑھنا ہے شروع میں گیارہ مرتبہ درود پاک جو بھی درود پاک آپ لوگوں کو یاد ہے سب سے چھوٹی والی درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی ہے اس کو پڑھ سکتے ہیں اور جیسے ہی آپ گیارہ مرتبہ درود پاک شروع میں پڑھ لیں گے اس کے بعد ایک شفاتی نام یہ اسکرین پر لگا وہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوا یا رزاکو یہ نام آپ نے پڑھنا ہے یہ نام کا آپ نے ورد کرنا ہے دھیان سے سمجھ لیں یہ نام جو یا رزاکو میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں اس نام کا آپ نے ورد کرنا ہے ورد کتنی مرتبہ کرنا ہے اس نام کا وہ بھی دیکھ لیں یہ آپ کی اسکرین پر لکھا ہوا ہے جتنی مرتبہ اس نام کو آپ نے پڑھنا ہے اتنی مرتبہ اس نام کو آپ پڑھنے گے اس کے بعد آپ نے گیارہ مرتبہ وہی درود پاک آپ نے پڑھ دینی ہے جو شروع میں پڑی تھی صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے اب اس چاول کے دانے پر آپ نے کیا کر لینا ہے ایک بار فونک مار دیں اس طریقے سے آپ نے دم کر دینا دم کر کے کہیں پر بھی آپ اس طریقے سے چھوٹا سا ایک کاغذ لے لینا ہے اس طریقے سے آپ نے اس طریقے سے اور اس پر چاول کا دانہ اس طریقے سے رکھ دینا ہے اب آپ نے دوسرا چاول کا دانہ اٹھانا ہے پھر اسی طریقے سے پڑھیں گے گیارہ مرتبہ درود پاک پھر اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم گیارہ مرتبہ درود پاک جو آپ نے پڑھ لی اور اس کے بعد پھر پڑھیں گے پھر اس کے بعد گیارہ مرتبہ وہی درود پاک پڑھ دیں گے اس کے بعد اس چاول کے دانے پر دم کریں گے پھر اس پڑھ دیں گے پھر تیسرے چاول کے دانے پر بھی اسی طریقے سے آپ کریں گے پھر چوتھے چاول کے دانے پر بھی آپ اسی طریقے سے کریں گے پانچ میں چاول پر بھی اسی طریقے سے ہوگا چھٹے پر بھی اور پھر ساتھ میں پر بھی اسی طریقے سے یہ عمل آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا اور جیسے ہی آپ کا یہ عمل کمپلیٹ ہو آپ نے چاول کے دانوں کی پوریا کو اس طریقے سے پوریا آپ چاول کے دانوں کی بنا دیں گے اس طریقے سے آپ نے فولڈ کر لینا جیسے میں فولڈ کر رہا ہوں یہاں پر آپ نے اسی طریقے سے سیم فولٹ کر لینا آپ نے بہت بڑی پوریا نہیں بنانی یہ چھوٹی سی پوریا آپ نے بنا دیلی یہ اس طریقے سے بن کر کے آپ کی تیار ہو جائے گی یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اس طریقے سے یہ بن کر کے تیار جائے گا چھوٹا تھا کھولے گا نہیں اب یہ طریقے سے بن اب یہ جو پوریا بنا کر آپ نے تیار کی ہے یہ آپ کہیں پر بھی لے جا کر رکھ سکتے ہیں جہاں پر بھی آپ دھن دولت تجوری مال جو کچھ بھی رکھتے ہیں ایسا رکھتے ہیں گلہ رکھتے ہیں اناج رکھتے ہیں مٹورے میں ڈھانڈ کیوں کچھ بھی ڈالتے ہیں اس جگہ پر لے جا کے لیالتے چابر رکھتے ہیں جس جگہ پر بھی رکھیں گے اس جگہ پر خیروبرکت کا خزانہ کبھی خاتم نہیں ہوگا خیروبرکت بے بنا ہوگی رب العالمین وغیبی خزانے سے اس جگہ پر خیروبرکت اتا کرے گا تو میرے پیارے عزیز دوستو یہ عمل بہت ہی امپورٹنٹ ہے دونوں اس کو آپ کر سکتے ہیں جل حجہ کے مہینے میں تو تو میرے پیارے عزیز دوستو اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں اپنا نام لکھ کر ضرور بھیجیں اور باقی اس عمل کو کرنے کے لیے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے اجازت یہی ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں اپنا نام لکھ کر ضرور بھیجیں تاکہ جب آپ کا نام لکھیں جب ہم کمنٹ آپ کی پڑھیں تب آپ کا نام لکھ کر آپ کے لیے دعا کر سکیں ہم بھی آپ کی کمنٹیں پڑھتے ہیں اور ہمارے جو استاد ہیں وہ بھی آپ کی کمنٹوں کو چیک کرتے ہیں تو آپ کا نام ج اس کو دیکھ کر کے آپ کا نام لے کر دعا کر سکے تو میرے پیارے عزیز دوستو یہ کام ضرور کریں اور ہو سکے تو کچھ قریبی دوست و رشتداروں کو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کر دینا تاکہ اور لوگوں کا بھی بھلا ہو سکے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی انشاءاللہ میں پھر ملاقات کروں گا آپ سے کسی نئی ویڈیو کے ساتھ دعاوں کی گزارش میں ہوں عزیم شان مالک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اللہ حافظ